ایک طرف تو سپریم کورڈ نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کو کل ادم قرار دے دیا ہے انیس جون کو یہ سپریم کورڈ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب آ کر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اس کے تحت نواز شیف اور دیگر لوگ جنہوں نے ون ایٹی فور تھری کے تحت جو سپریم کورڈ نے ایکشن لیا تھا اور اس کے بعد فیصلے دیئے تھے اس کے اوپر ریویو میں جا سکتے تھے یہ پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیا لیکن یہ بھی سپریم کورڈ کے اندر چیلنج ہوا یہ سپریم کورڈ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد آج جب اسملی کی مدد ختم ہو چکی ہے تو سپریم کورڈ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے اور اسے ایک کل ادم قرار دیا ہے جس کے اوپر شہباز شریف وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ نواز شریف کے وطن واپسی میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے وہ وطن واپس آئیں گے کیونکہ ناہلی کی مدد ختم ہو چکی ہے اور آ کر قانون کا سامنا کریں گے اور افسوس ہے کہ سپریم کورڈ نے تب یہ فیصلہ دیا ہے جب ہماری پارلیمنٹ کی آئینی مدد ختم ہو چکی ہے اور جس وجہ سے ہم دوبارہ قانون سازی کوئی کر نہ سکے اس لئے سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا یہ سپریم کورڈ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اور دو اور ججز تھے ان کے بارے میں یعنی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جب نو اپریل کو انہوں نے پچھلے سال فیصلہ دیا تو ایک پارٹی ان کے خلاف ہو گئی پھر اس کے بعد گٹو سی کہا وہ ان کے ساتھ ہو گئے یہ حکومت والے ان کے خلاف ہو گئے اور آج پھر یہ ان کے خلاف ہو گئے اور یہ کہتے رہے وہ کہتے رہے کہ نو اپریل کو یہ کہیں اور سے منیج ہوئے آج یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کہیں اور سے منیج ہوتے ہیں یہ منیج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ادارے مجھے نہیں پتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے اور میں امید کرتا ہوں ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر فیصلے بھی دیتے ہوں گے اور ججمنٹس کے اوپر اپنے ریمارکس بھی دیتے ہوں گے مگر ایک شخص ایسا ہے جو اپنے گھر سے منیج ہوتا رہا اور جو وزارت عظمہ کے اوپر ساڑھے تین سال بیٹھا رہا لیکن جب اس کے گھر سے ایک ڈائری ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر جس کو وہ مرشد کہتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کا سیاست سے کوئی لینا دے نہیں اس پہ بات نہ کرنا اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو دمہ دمہ مست کلندر ہو جائے گا آپ اس ایک پاکیزہ اور مذہبی خاتون کو جس کا سیاست سے کیا میری زندگی سے اس سیاستی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں آپ اس پہ بات کیوں کرتے ہو یہ وہ شخص تھا جس کا نام چیئر میں تحریک انصاف عمران خان ہے اب بشرا بی بی کیسے عمران خان کو کنٹرول کرتی تھی کس حد تک کنٹرول کرتی تھی ایک ڈائری ملی ہے اس ڈائری سارے اس کے مندرجات پبلک ہو چکے ہیں مطلب کچھ زیادہ نہیں کچھ اور آگ پھٹے ہوئے ہیں وہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے کون لے کر آئے گا جب آئیں گے اس میں بہت کچھ ہوگا لیکن جو جو سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بشرا بی بی ڈائری میں لکھتی ہیں کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی ٹیم اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے یعنی کہ پیہ جام ہرتال کی جائے کل سے اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگٹیف فیصلہ نہ دے سکے عدالت کوئی نیگٹیف فیصلہ نہ دے سکے اتنا پریشر ڈال کے رکھنا ہے یعنی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں پہلے اناؤنس نہیں کرنا اور نہیں پارٹی کو بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں شاید یہ جب اسلام آباد جا رہے تھے اس کی بات ہوگی سب سے عمامی فضاء بنا دینی ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ ہی نہ کر سکے بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں بس ایک پریشر رکھنا ہے وکیلوں نے جو کچھ اہم سوالات کرنے ہیں اور جو عمران خان نے نہیں بولنا وہ یہ ہیں گشرا بی بی صاحبہ ڈائری کے اندر لکھ رہے ہیں ہینڈ رائٹنگ تو ان کی اچھی نہیں ہے مگر مشورے بہت اچھے ہیں اپنے بندے کے لیے ہزبنڈ کے لیے جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور آج جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہیں وہ کہتی ہیں ہم جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں انصاف کے لیے وہ کیوں نہیں سنی جاتی وکیلوں کو کہتی ہیں اپنی ڈائری کے اندر بندیال آ گیا یعنی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں نواز نے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں یہ گورمنٹ کیسے رہے گی کیونکہ بندیال آ گیا ہے خواجہ حارث صاحب سوال اٹھائیں کہ آزم سواتی کے کیس میں ان کے مقامی سہولتکار کون تھے کون ہے جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہ رہا ہے آپ کو یقین آ جائے یہ مستند اگر یقین آ جائے کہ مستند معلومات ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں اس ڈائری کے اندر عمران خان صاحب کے کھانے کے اوقاتکار ان کے سونے کے اوقاتکار انہوں نے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں سب کچھ اس کے اندر ہے جیسا کہ صبح اٹھتے ہی کعوہ شہد جوس پینا ہے یہ عام بندے کے لیے تو نہیں ہے عام بندہ بچارہ ایفورڈ نہیں کر سکتا اگر آپ کی کوئی پارٹی ہو اور پارٹی فنڈڈ ہو علیم خان آپ کے پاس ہو جہنگیر ترین آپ کے پاس ہو مائنس بھی ہو جائیں بہت سارے ایسے لوگوں جو کہ ٹکٹیں کرونوں کی بیچ کے دیتے ہوں تو پھر آپ صبح کے صورے اپنی بیوی کا مشورہ لے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں سب کو دیں جو صبح صورے آپ کی روٹین رکھ دیں سات بجے کے بعد آپ نے یہ نہیں کھانا شہد پینا ہے دوپہر کو آپ نے کباب گوشت مچھلی کھانی ہے ویٹیمنز کے ساتھ بڑے لکی تھے خان صاحب ان کو اچھی بیوی ملی حیران کن طور پر دودھ رات صرف بارہ بجے پینے کی اجادت دی گئی گرض یہ کہ اس کے تحریر کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہر حالات میں ہر حالت میں ہر وقت ان کے کنٹرول میں تھے ان کی شخصیت مکمل قید میں تھی اور وہ وزیر آزم پاکستان تھے بلا وجہ وہ مرشد صاحبہ نہیں کہتے تھے اجلت میں جو کچھ صفحات پڑے ہیں اور اگر وہ بھی سامنے آگئے تو معاملات اور سنگین ہو سکتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ہر طرف سے آزاد ہونے چاہیے نہ ان کو برونی غلامی کرنی چاہیے اگر برونی آقاوں سے غلامی نہیں کرنی ان سے آزادی لینی ہے تو گھر کے اندر آپ کو اس طرح تواہم پرستی والی جو غلامی ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے مرسد عبداللہ حمید گل صاحب مرسطر آمیر حسن صاحب مجاہد بریلیوی صاحب اور قرآن شریف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے عبداللہ حمید گل صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا یہ جو طواہم پرستی ایک لیڈر کرتا ہے انگوٹھیاں پہنے تسبیحات میں پکڑے کالے رنگ کے وائٹ رنگ کے کہاں پر جانا ہے کس سے ملنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک چیز اور دوسرا اگر آپ کو کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیسے پریشر ڈالنا ہے اور آپ کہتے رہے ہیں وہ بڑی پکیزہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا وہ تو سیاست میں ہے ہی نہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں آپ کا انیلسز جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وقاف صاحب بہران کن بات ہے کہ جس طریقے سے یہ ڈائری آئی اصل میں شاید گرفتاری اگر باہر جا کے دے دیتے کیونکہ انہوں نے کہا میں واش روم جانا ہے واش روم کے بعد جو ہے وہ اندر چلے گئے تو پھر پولیس کو مجبوراں جو ہے وہ اندر گھسنا پڑا اور پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئنا شروع ہوئیں حیران کن ہے کہ یہ ساری چیزیں بیٹھی میں ہیں اگر یہ ڈائری غلط ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو فرنزک کے لیے درخواست دے دیں میرے خیال میں بشرا بیگم اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی ڈائری ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ایک ڈائریکشن دینے کی بات کی گئی ہے دیکھیں قوم نے بدقسمتی یہ ہے کہ قوم نے تو ایک وزیر آزم پہ اعتبار کیا ان کی پارٹی پہ اعتبار کیا ان کے لوگوں نے ان کے ایم اے نے ان کے ایم پی اے ان کے سینیٹرز نے ان کو اوپر اعتبار کیا اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ایکچولی ہمارے باس کا بھی کوئی باس ہے تو پھر تو اور بات تھی پھر وہ بہتر تھا کہ بشرا بیگم کوئی سارے ووٹ دیتے لیکن یہ تو میرے خیال میں ایک ویسے پروفیشنل ڈس آنسٹی بھی ہے کہ آپ کو ووٹ آپ کو مل رہا ہے اور آپ اس کا جو اختیار ہے یعنی کہ پوسٹنگز کرنا چیف منسٹر کس کو لگانا بڑا واضح دیکھیں نا بلدار صاحب کے حوالے سے جس کو وسیم اکرم پلس کہتے رہے وہ آج آپ کو کسی ریلی میں کسی جلسے میں کسی جگہ کے اندر کسی جیل بھرو تحریک میں آپ کو نظر نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غلط اسیسمنٹ تھی اور پورا جو ہے وہ ادارے ان کو بولتے رہے ان کی اپنی رپورٹس تھی ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے ان کو بولتے رہے لیکن حرام ہے کہ وہ ٹس سے مرش ہوئے اس کا مطلب ہے کہ بشرا بیگم چلا رہی تھی انفورچنٹلی اور پوری پارٹی ایک طرف چل رہی تھی اور پھر جیس طریقے سے ہم نے توشہ خانہ کے معاملات میں بھی دیکھا کہ وہ کہا گیا کہ جی ایسے کر دو پھر وہ ارسلان بیٹے کو جو ہے وہ ڈائریکشن دیتے رہے کہ ارسلان ایسے کر دو تم سوشل میڈیا کے اوپر اس کا یہ پروپگیٹ کرنا ہے اس طریقے سے پروپگینڈا کرنا ہے اب ان کو غدار قرار دے دو اب جو مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان میں دیکھیں نا ان کی بیٹی ہیں کرسہ فرید مانکہ اب ان کے نام کے اوپر بقاعدہ جو ہے وہ فارم ہاؤس ہے جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً کروڑوں روپے کے اندر موجود ہے لاہور کے اندر دیا گیا پھر اسی طریقے سے ابراہیم مانے کا جو ہے وہ دس لاکھ آمدن ان کی روزانہ کی تھی کمال یہ ہے کہ چور چور کہنے والے اپنے گھر کے اندر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ آپ کے دس لاکھ روپے ان کی آمدن مانے کا روزانہ ہے اور ان کا فرنٹ مین جو تھا وہ سرفراز تھا اسی طریقے سے حبیب رفیق گروپ سے بیس کروڑ روپے لے کے اس کے بدلے میں ان کو وہاں پل بنوا دینا پھر اسی طریقے سے القادر ٹرسٹ کے اندر پیسے لے لینا پکڑ لینا کینگڈم ویلی کینگڈم ویلی کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کیا پھر اس کو چھوڑ دیں پھر ان کے بھائی کے پاس آ جائیں جو احمد مجتبہ ہیں احمد مجتبہ شادی سے پہلے کیا ان کی حیثیت تھی اور اس کے بعد وہ جو ہے دپال پور اور اس علاقے کے اندر ایک باثر شخصیت کے طور پر اور انہوں نے تقریبا جو ہے پانچ سو اکسٹھ کنال ارازی جس کی کروڑوں میں ویلیو تھی اس کو لے لیا پھر ستر اکڑ زمین اکارہ میں بیس کروڑ روپے کی جس کی ویلیو تھی باون کروڑ روپے کے اساسے ہیں ان کے باون کروڑ کے کمال ہے اور ایمازن آؤٹلیٹ امارات ریزیڈنس مال آف عربیا تاج ریزیڈنسیا پارک ویو گولف فلورل ایک بات ایک عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے تو پھر ایک بندے کو کیوں پکڑا ہوا ہے گل صاحب ایک بندے کو کیوں اٹیک جیل میں رکھا ہوا ہے سب کو پکڑیں ابھی آ رہے نا سب کی باری آئی گیا بے فکریں کوئی نہیں بچے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی نہیں بچنا چاہیے اور اگر پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اس میں شامل اگر کسی نے کرپشن کی ہے وہ بھی نہیں بچے اچھے ایک اور بات بتا دیں پھر میں مجال صاحب کی طرف کسی نے پاکستان غداری کیا اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے ایک اور بات بتا دیں کہ وہ واش رو میں چلے گئے پولیس اندر چلے گئی شرم تو ویسے تھوڑی سی آنی چاہیے کہ پولیس ڈائری اٹھا کے لے ایک خاتون کی پرسنل زندگی میں انٹر فیر کر دی ہیں جی چلیں ایک بریک لے لیتے اس کے بعد جواب دیجئے گا مجاہد صاحب بھی بھولیں گے ایک بریک کے بعد ایک لمبی بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمد ہے بریلوی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا امریکہ کی غلامی منظور نہیں ہے ہم کوئی غلام ہیں اور جورو کی غلامی کرتے رہے بقال اس ڈائری کے جناب بریلوی صاحب بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں اب اگر آپ جائیں گے نا تو جو اگر خان صاحب نے ایسے ہی کیا ہے تو ان کی ذات کے حوالے سے آپ کہنے کے آپ نے پہلے خواہ کیا تھا جہا ہے گھروں میں ڈائیہیں نکلیں گی اب گھروں کی جو ہے ماسیوں کو نوکروں کو خانسامہوں کو بلایا جائے گا کہ ان کے گھروں میں کیا کیا عوضہ تھا اور گواہ کی ایسے سے کھڑے بھی میں مانتا ہوں جو کچھ ان کا جو عمل دقل تھا اس کو کوئی صفائی نہیں کرے گا لیکن اب تو جو محاضی کے حکمرہ اور ادارے اور ایجنسیاں رہی نا ان کی بقاعدہ کتابیں آ چکی ہیں میں اگر کھولنا شکروں ایو کھان تو چھوڑی ہے ریالک پہ آ جاتا ہوں جو جنزل داروں کے دور میں رہے میں اسی سامنے نہیں کہوں گا کہ ان کے صاحب زادے ہیں میں قابل اترام ہیں میرے کیا جنرل حمید گن ہوں کیا جنرل اکتر رحمان ہوں ان کے اداروں اور ایجنسیوں نے ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کرا اپنے مخالفین کے لیے وہ تاریخ بھری پڑی ہے پیشتر آمیس میں موجود ہیں لاہور میں وہ جو بلہ کہلایا جاتا تھا بلگیڈہ بلہ اور اس کا آرہا انہوں نے بیغم بھٹو کی اور بیندی بھٹو کی تصویروں کو کون تھی تصویریں نام بھی نہیں رہتا ہیلی کوپٹر سے بھکوائی تھی تھا یا نہیں ایسا ایسا ہی میں ہمیں وکیل صاحب آمیر حسن کو پوچھتا ہوا کچھ نہیں ہوا اور آگے پڑھیں میرے آپ نجیتہ وقتی ہے سنیں اب آپ میں ان کے والے ذکر نہیں نہیں کرتا فاتح جو کہلاتے ہیں جنرل اختر رحمان ان کے کیا کارنامے تھے وہ جو نہیں اس کا کیا ہوا پھر اسامہ بن لادن سے پسر جی انہوں نے جو کر دیا ابھی جو کر رہی ہے میں اس سے پوچھوں اسامہ بن لادن سے جو ایک کروڑ ڈالر لیے گئے کہ کس طریقے تھے پہلی لیگل گورنڈ بیندی بھٹو کی آئی یہ شہید محترمہ بھٹو نے اپنی کتاب میں اس کا کتاب تختار میں سیاسی بات نہیں کروں بہت آگے تک جائے گا بہت آگے تک جائے گا کہ کس طرح کی تختار میاں نواز شریف صاحب جو تھے شہدادی آبدہ حسین نے دکھائے کہ بھی میٹنگ کے اٹھ کر کسی انڈین اذاکار کی بہن کو اپنے گانی سنایا کرتے تھے کس طرح کہتے تھے یہ گھروں میں گسنا اگر آپ کھلیں گے کتابیں تو ڈائری ہے جا تھی ایسے لیں جی بریسس آپ نہیں سکیں گے اس لیے اس میں نہ جائیں ڈائریوں اور کتابوں میں بریسس صاحب ان نہیں سکیں گے آپ ان ڈائریوں میں کس طریقے تھے امریکہ سے پیسہ آتا تھا بسر کے ذریعے اتلاعبات میں یہ جنرل اکتر ایمان جنرل ہمیں کل باٹھتے تھے میجائزن کے دمان وہ پیسہ جاتا کہا تھا یہ ہمیں یار دیکھیں نو دنیا سے چلیں گے اچھا چلیں ٹھیک یہ عبداللہ صاحب جواب دیں گے لیکن بریسس صاحب آپ بتائیں ڈائریوں تک نہ جائیں حالات مزید خراب ہوں گے کل کو آپ کی ڈائرییں بھی نکلیں گی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نہیں میں نے ڈائری نہیں کر رہا ہوں بریسس صاحب پوچھیں پوچھیں کہ شہید مطرح بری بھٹو ان کی بیگم کے تصمیریں پھیکی گئی تھی نہیں ہلی کافٹر سے نہیں ٹھیک نہیں جی بریسس صاحب ان کے کیسرہ کے گھرے نکالے جاتے تھے اب مائیک بریسس صاحب کو دے آپ کے دور میں ان کے جو مشیل مدیر نکالتے تھے آپ تو عذاب ہیں میں مجاہد میں مجاہد بریسس صاحب نے تاریخ کے جس حصے کو اجاگر کیا ہے یا جس کے بارے میں بات کی ہے وہ تو ڈکا چپا نہیں ہے بلکل جنرل حمید گل کا کردار رہا ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی آن کیا ہے اسلامی جمہوری طاعت کا بنانا آئی ایس آئی کو ملوث کرنا پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دینا میاں نواز شریف بھی انہیں کی دی ہوئی سوغات ہیں اور عمران نیازی بھی انہیں کی دی ہوئی سوغات ہیں اور ان دو سوغاتوں کا جواب دینا پڑے گا نہیں ہے تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں نا میں آپ کو آج پتا چلے تو فیسے آپ آج ٹوٹنے کے بعد تو نا نا کہہ رہے ہیں میں سالی زندگی سے کہہ رہا ہوں آپ کے ویسے کام نہیں بند ہوتے ہیں سنتے نہیں اپنی مطلب بھی سنتے ہیں اور جب میں نے بات کر رہی ہوں بیچ میں بولنا آپ کا اقادت بن چکی ہے میں آدھے گھنٹے سے آپ کی باتیں سننا میں خموچ ہو جاتا ہوں پھر آپ باتیں کریں اب میں نہیں بولنا نہیں نہیں بولیں بولیں گصہ کیوں کریں کیونکہ مجھے یہ طریقہ کر دیں بلانہ صاحب آپ سے میں آپ نے کتنا موقع دیا ہے دوسرے صاحب کو ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی میں ہمیشہ اور آپ چلیں آپ مجھ سے نہ لڑیں نا اپنی بات کا جواب دے دیں خدا کے لیے مجھے بات کرنے دیا کریں یہ کوئی موقع نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بات یہ ہے کہ وہ ایک تاریخ ہے جنرل حمید گل ہی وہ فرق تھے جنہوں نے محترمہ کو بتایا تھا کہ آپ کو پاکستان میں شہید کر دیا جائے گا اور یہ بات کس سے ڈکی چھپی نہیں ہے اب یہ وارننگ تھی یا دمکی تھی یہ آپ خود اندازہ کریں اور محترمہ کو شہید کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دو آئی ایس آئی چیف بدنامے زمانہ رہے ہیں ایک کا نام جنرل حمید گل ہے اور ایک کا نام جنرل فیض حمید ہے دونوں کے ساتھ حمید لگتا ہے اللہ دونوں کو جسے ہدایت دے دیا ہدایت دے اور جس کے ساتھ جو کرنا وہ کرے یہ اب کیونکہ میں گفتبو اس لیے نہیں کرتا مجاہد بریل ویزا میرے سینئر ہے میرے بزرگ ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں صحافیانہ کردار پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے یہ کچھ پردے اٹھائے میرے پہ فرض ہو گیا اس کا بات کرنا بلکل محترمہ بینظیر کردار کشی میں اسلامی جمہوری اتحاد کی اس میڈیا کیمپین کے اور اس کے روح روان جنرل فیض جنرل امید گل تھے اس میں کوئی شک نہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں کسی نے کہا کہ جی ڈائرییاں اگر نکلیں گی تو پھر ڈائرییاں آپ کی بھی نکلیں گی بھئی ہم تو ساری زندگی سے ساری عمریں گزر گئی ہیں اعتصابہ ہماری کوئی ڈائرییاں نہیں نکلیں کوشش بڑی ہوتی رہی ہے ڈائرییاں نکلیں فلمیں نکلیں اب جو کردار ہوگا نکلے گا تو بھئی دیکھیں ایک ہے میں اب یہ جو بات کروں یہ عمران خان صاحب کی زندگی کا ایک بڑا تاریخ روک ہے کہ جب انہوں نے وزارت عظمہ کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا تھا تب ہی یہ ان کی اہلیہ تشریف لائن سیاست کے اندر بریلوی صاحب کراچی میں ہم پنجاب کے لوگوں نے بھگتا ہے پنکی گوگی نیکسز بزاریہ وہ جو وزیر اعلیٰ تھا پلس کیا اسے کہتے ہیں عثمان بزدار اور اس کے ساتھ مانکہ عثمان بزدار اور یہاں پہ مانکہ خاندان کی ساری چیزیں ہم اس سے کس طرح تھانے بکے کس طرح ڈی سی اے سی لگے کس طرح کمیشنر لگے کس طرح چیف سیکیٹری کو چلایا جاتا تھا اب یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ٹھیک ہے یہ بدکسمت یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر وہ لوگ سیاست کریں جنہیں سیاست آتی ہے یا جن کے خمیر میں سیاست ہے یا جن کے نظریہ میں سیاست ہے تو ٹھیک ہے انہیں تو پھر پھانسی لگایا جاتا ہے انہیں گولی ماری جاتی ہے اور ایسے بلیو آئیٹ کریئیٹ کیے جاتے ہیں جو کہ سیاسی نہیں ہوتے انہیں سیاسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے پھر جو ملک کا حال ہوتا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں پچھلے پچھال سال سے صحیح بات ختم ہوگی اب میں بول لوں سر جی بسم اللہ میج میں نبوم ہے تو آپ کو ہی بات سب سے کم بولا ہوں آدھا گھنٹہ میں آپ کا باشن سنا ہے اور میں ابھی بھی سننے پہ تیار ہوں میں نہیں باشن دوں گا سر میں تو دوں گا نہیں ہے اب عبداللہ حمید گل سا باشن دیں گے جن کے والد محترم کے اوپر آپ نے اور بریلوی صاحب میرے استاد محترم نے الزامات کیا وہ کہنے حقیقت ہے جی عبداللہ حمید گل سا بہت شکریہ آپ کا کہنے نہیں کیا گیا بہت شکریہ آپ نے ابھی سوال کیونکہ کیے ہیں بریلوی صاحب جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کے بڑے قریب خاص رہے اور بڑا ان کا راز نیاز رہا آپس میں یہ میرے بزرگ ہیں نہ یہ موقع ہے نہ یہ فورم ہے جواب تو میرے پاس پورا ہے اور پھر وہ ڈائری بھی پڑی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پیسے جس کو بھانٹے گئے اس میں پھر شاید اسی شو میں جو لوگ بیٹھے میں ہیں ان میں سے کسی ایک پاس نام کورا نکل آئے اور رسیدوں کے اوپر دستخط نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا بات تو یہ ہے کہ پھر اگر چیلنج کرنا ہے تو پھر پورا ہی چیلنج کرے تاکہ مزہ بھی آئے تو پھر ابھی یہ فورم نہیں ہے جواب میں دوں گا لیکن اپنی وقت کے اوپر جب مناسب فورم ہوگا دوسرا جو ہے وہ ہمارے نہیں بلانا صاحب دیکھیں جب میں موجود ہوں یا پریلوی صاحب آمیر حسن صاحب نے کہا کہ جی وہ آمیر حسن صاحب نے فرمایا کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایسا کیا وہ کیا تو زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان رہے اور وہ کہتے رہے کہ مجھے قاتلوں کے نام پتہ ہیں تو پاکستانی قانون کے مطابق بیریشٹر صاحب یہ ذرا فرما دیں کہ جو اگر آپ شہادت چھپائیں اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی قاتل کا نام کیا ہے اور آپ وہ چھپائیں تو کیا آپ ایبیٹر میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ذرا یہ بھی بتا دیجئے اور دوسری بات جو ہے وہ ہم ایک بار پھر سے کچھ شامدہ اچھا بلیریوی صاحب میں نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا آپ کو پتا تھا نا آپ بھی اینکر ہیں مجھے پتا تھا آپ کو پتا تھا کہ کہاں پہ آگ لگنی ہے تو آپ نے ادھر پھینگ دی تھی بال امریکہ کی غلامی منظور نہیں مگر جورو کے غلام تھے سرد امریکہ کی غلامی منظور نہیں جورو کے غلام تھے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سید پر جو آدمی میں شکر ہے بائیس سال سے بیٹھا ہوں میں سکرے تعلقات اچھی تھے جیسے میں تو ان کے گھر گیا ہوں دو بار امیر گلتر آپ کے ان کے والد صاحب کے ساتھ چائے پیئے یہ بڑے اختلاف تھے بڑا کھل کے ان کے گھر میں بیٹھ کے میں نے انٹروز دو بار رہے نکال آئے ہیں اور یہ شہید مطرحہ بیٹھوٹو اور بلاول صاحب بلاول صاحب کے ساتھ بھی بھوا گیا تھا شہنگائی کانفرل میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا تھا میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہاں گیا ہوں بھی جو عمرہ قرآہ 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 بلکہ ان کی ویسے تو خلقہ نہیں یہ بڑے دے کہ ہمیں ٹھوڑا بات ہم پرانے صاحب کے لوگ ہیں تو ہمیں